کمانڈ کے جوان ہمیشہ پارمپرک یدھ اور غیر پارمپرک سنگھرش کے لیے تیار رہتے ہیں نوردن کمانڈ کے تین آپریشنل کوئر ہیں سکسٹین کوئر جس کا مکھیلے جمہوں کے نگروٹا میں ہے یہ کوئر دنیا کی سب سے بڑی فیلڈ فارمیشن ہے فکٹین کوئر کا مکھیلے شری نگر میں ہے اور وہ کشمیر گھاٹی میں دہشت گردوں سے لڑتی ہے فکٹین کوئر کا مکھیلے لڈداخ کے لے میں ہے اور اس کا سامنا پاکستان اور چین کی سناؤں سے ہوتا رہتا ہے نوردن کمانڈ کا ایک ہی نارا ہے کسی بھی گھسپیٹیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا ہمارا طریقہ سرل ہے ایک شخص پتا لگاتا ہے دوسرا روکتا ہے اور تیسرا ختم کر دیتا ہے ہم گھسپیٹیے کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ کچھ سمیے تک اس علاقے میں کوئی گھسپیٹ کرنے سے ہچکے یہاں تینات جوانوں کو نیمیت روپ سے سرحد پار سے آنے والے آتنک وادیوں اور خسپیٹیوں سے لانا پاندہ ہے دہشت گردوں کی ایک ٹولی کو لو سی کے پاس دیکھ ندی پار کرتے دیکھا گیا ہے اس علاقے کی سرکشہ کر رہی سکسٹین کوئر فوراں حرکت میں آ گئی بھارتی ایسینہ کے ایک موبائل لسنن پوسٹ پر دہشت گردوں اور بھارت کی اور سے ان کی مدد کرنے والے گائیڈ کی باتچیت سنی گئی ہے وہ باتچیت سکسٹین کوئر کے مکھیالے تک پہنچا دی گئی کوئر کمانڈر نے جوانوں کو نردش دیئے کہ انہیں کیا کرنا ہے اس علاقے کی جاسوسی کے لیے ایک بینا پائلٹ والا بیمان یعنی UAV بھیجا گیا آسمان میں جانے کے بعد UAV نظر نہیں آنے والا جاسوس بن جاتا ہے اس نے اپنے کیمروں کی مدد سے پتہ لگا لیا کہ دہشت گرد کس جہے پر ہیں اور ریال ٹائم ویڈیو پیٹ بھیج دیا دہشت گرد ایک سرکشت دھر کے اندر چھپے تھے گو کمانڈر نے سپیشل فورسز کے جوانوں کو آدیش دیا کہ وہ اس علاقے میں جائیں اور دہشت گردوں کو ختم کر دیں بھارتی سینہ کے دیش میں بنے نئے ہیلیکاپٹر دھروپ کے پائلٹوں کو نردش دیئے گئے کہ انہیں سپیشل فورسز کی ایک ٹیم کو کس جہے پر ائر ڈراب کرنا ہے بھارتی سینہ کی سپیشل فورسز میں سارے جوان والینٹیرز ہیں سرکشت کارلوں سے ان کی پہچان بتائی نہیں جا سکتی ٹیم کو اس سرکشت دھر کے پچھوڑے اترنا تھا اس کا مقصد تھا گھر میں موجود لوگوں کو ختم کرنا وہ ٹیم بلکل دبے پاؤں کس علاقے کو گھیرنے لگی ہر جوان کے پاس خطرناک ہتھیار تھے جن میں اسرائیل میں بنی ٹار ٹوئنٹی ون کیاور رائفل بھی تھی یہ ایک ایسی بل پپر سالٹ رائفل ہے جو نزدیکی لڑائی میں بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے سپیشل فورسز کی ٹیم ایک مشین کی تہہ کام کرتی ہے جس کا ہر پرزہ ایک دوسرے کے ساتھ بلکل صحیح تالمیل میں چلتا ہے اس ٹیم نے ایک بہترین یوجنا بنا رکھی تھی جو اس ماحول کے مطابق بلکل سا ٹیم تھی ایسے میں ریڈیو استعمال نہیں کیا جاتا ہاتھ کے اشارے سے سنکیٹ دیے جاتے ہیں دیکھو اور مارو کے یہ مشن اتنے کامیاب اس لیے ہو پاتے ہیں ان میں ٹیم کے ہر صدستے کو اپنی بھومی کا معلوم ہوتی ہے پھر پریکٹس میں بھی انہیں کوپیکٹ بنا دیا ہے ایک وال ایمیجنگ ریڈار سے بھی تصدیق ہو گئی کہ دہشتگرد گھر کے اندر ہی ہے دروازے پر پلاسٹک ایکسپلوسیو لگا دیے گئے اور وہ ویسپورٹ کے لیے تیار تھا اس کے بعد ٹیم لیڈر ہاتھوں میں بیریٹا نائن ایم ایم پسٹل کھامے آگے بڑھا تاکہ اگر کوئی دہشتگرد وہاں سے بھاگنی کی کوشش کرے تو اسے ٹھکا نہیں لگایا جاتے کے لیے ویسپورٹ کر دیا گیا دیکھتے ہی دیکھتے دہشتگردوں کا سفایہ کر دیا گیا بھارتی اسینہ کے نورڈن کمان کے جوانوں کو انوکھی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے گھسپیٹشوں سے لڑنا سائے میں لڑنے جیسا ہی ہوتا ہے ایل او سی کے پار آتنکوادیوں کو بھارت پھیجنی کے پہلے کیمپوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے وہ ایک بڑی ہی تیز درار اور پوری طرح سے ہتھیار بند گریلہ سے نہ ہے جس کا بس ایک ہی مقصد ہے سرول جمگوں کے بیٹل سکول میں سکسٹین کور کے جوانوں کو ان گریلوں کو ان کی ہی بھاشا میں جواب دینا سکھایا جاتا ہے کسی بھی درہ کی گھسپیٹ کو روکنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز حیثہ ترکتا ہمارے پاس جو بھی ویڈیانی کی اتقنی کی اوبکرن ہے یا ہمیں جو بھی خفیہ جانکاری ملتی ہے یا پھر ہمارے پاس جو ٹیکنولوجیکل ڈیوائسز ہیں وہ صرف مدد کر سکتے ہیں سج تو یہی ہے کہ ایک چوکنی سے نہ بڑی آسانی سے گھسپیٹ کی کوششوں کو روک سکتی ہے انہیں یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ سرحد پر یا دشمن کے گھر کے اندر راستے کا پتا کیسے لگایا ہے اس ٹریننگ کے بعد ایک ایسا جعواز فوجی تیار ہوتا ہے جو دشمنوں کے لیے تو بے رہم ہوتا ہے اور عام لوگوں کے لیے بے حضر ہوتا ہے رنو نیتیاں اور طریقے اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ جوانے کو ان علاقوں میں کام کرنے میں پریشانی نہ ہو اس طرح سے بولی باری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس ٹریننگ لیے جوان بلکل سٹیک نشانہ لگانا سیکھتے ہیں اور وہ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے بلکل صحیح نشانہ لگانے میں مانگے ہو جاتے ہیں کور زون میں جو بھی جوان آتا ہے وہ الگ الگ جگہوں پر شانتی والے سٹیشنوں پر کام کر کے آتا ہے ہمیں ان کی سوچ بدلنی پڑتی ہے تب ہی وہ اس علاقے میں جا کر اپنا کام کر سکتے ہیں جس کی حفاظت کا ذمہ انہیں دیا جاتا ہے ایلو سی پر بنی بار کے آس پاس بھی یہ ہنر بہت کام آتا ہے یہ بار گھسپیٹ روکنی کے لیے ہی لگائی گئی تھی اس بار کو لگانے کا کام دو ہزار چار میں پورا ہوا اور یہ لائن آف کنٹرول پر قریب چھے سو کلومیٹر دور تک لگائی گئی ہے یہ بار اصل میں اصلی لائن آف کنٹرول پر نہیں لگی ہے بلکہ یہ بھارٹی علاقے کے اندر ہے یہاں دن رات چوکسی رکھنی پڑتی ہے اور اس کے لیے چاہیے چوکننی نگاہیں اگر آتنکوادیوں کی پہچان کر کے انہیں نہیں روکا گیا تو وہ ہماری سیما کے اندر آ کر تباہی بچا سکتے ہیں جمہوں میں ایک انہیں سینک ٹھکانے پر نگرانی کرنے والے جوانوں کی اکٹولی کو ان کا لیڈر نردیش دے رہا ہے گشت لگانے والا ہر جوان اس علاقے میں چھوٹی موٹی مٹ پھیڑوں کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اس کمانڈ کے جوان ہمیشہ پارم پر ایک یدھ اور غیر پارم پر ایک سنگھرش کے لیے تیار رہتے ہیں نوردن کمانڈ کے تین آپریشنل کوئر ہیں سکسٹین کوئر جس کا مکھیلے جنگوں کے نگروٹا میں ہے یہ کوئر دنیا کی سب سے بڑی فیلڈ فورمیشن ہے ففٹین کور کا مکھیلے شری نگر میں ہے اور وہ کشمیر گھاٹی میں دہشت گردوں سے لڑتی ہے پوٹین کور کا مکھیلے لڈاکھ کے لیہ میں ہے اور اس کا سامنا پاکستان اور چین کی سیناؤں سے ہوتا رہتا ہے نوردن کمانڈ کا ایک ہی نارہ ہے کسی بھی گھسپیٹیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا ہمارا طریقہ سرل ہے ایک شخص پتا لگاتا ہے دوسرا روکتا ہے اور تیسرا ختم کر دیتا ہے ہم گھسپیٹیے کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ کچھ سمیے تک اس علاقے میں کوئی گھسپیٹ کرنے سے ہچ گئے یہاں تینات جوانوں کو نیمیت روپ سے سرحد پار سے آنے والے آتنک وادیوں اور گھسپیٹیوں سے لونہ پانتا ہے دہشتگردوں کی ایک دولی کو لو سی کے پاس ایک ندی پار کرتے دیکھا گیا ہے اس علاقے کی سرکشہ کر رہی سکسٹین کو وارن ہرکت میں آگئی دیکھو اور مارو کی یہ مشن اتنے کامیاب اس لیے ہو پاتے ہیں کہ ان میں ٹیم کے ہر صدس سے کو اپنی بھونی کا معلوم ہوتی ہے پھر پریکٹس میں بھی انہیں کوفیکٹ بنا دیا ہے ایک وال ایمیجنگ ریڈار سے بھی تصدیق ہو گئی کہ دہشتگرد گھر کے اندر ہی ہے دروازے پر پلاسٹک ایکسپلوسیو لگا دیے گئے اور وہ بس پھولٹ کے لیے تیار تھا اس کے بعد ٹیم لیڈر ہاتھوں میں بیریٹا نائن ایم ایم پسٹل تھامے آگے بڑھا تاکہ اگر کوئی دہشتگردوں ہاں سے بھاگنی کی کوشش کرے تو اسے ٹھکا نہیں لگایا جا سکے وسپورٹ کر دیا گیا دیکھتے ہی دیکھتے دہشتگردوں کا سفایہ کر دیا گیا بھارتی اسینہ کی سپیشل فورسز میں سارے جوان والینٹیئرز ہیں سرکشہ کارلوں سے ان کی پہچان بتائی نہیں جا سکتی ٹیم کو اس سرکشہ دھر کے پچھوڑے اترنا تھا اس کا مقصد تھا گھر میں موجود لوگوں کو ختم کرنا وہ ٹیم بلکل دبے پاؤں اس علاقے کو گھیرنے لگی ہر جوان کے پاس خطرناک ہتھیار تھے جن میں اسرائیل میں بنی ٹار ٹوئنٹی ون کیاور رائفل بھی تھی یہ ایک ایسی بل پپس آلٹ رائفل ہے جو نزدیکی لڑائی میں بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے سپیشل فورسز کی ٹیم ایک مشین کی طرح کام کرتی ہے جس کا ہر پرزہ ایک دوسرے کے ساتھ بلکل صحیح تالمیل میں چلتا ہے اس ٹیم نے ایک بہترین یوجنا بنا رکھی تھی جو اس ماحول کے مطابق بلکل سٹیم تھی ایسے میں ریڈیو استعمال نہیں کیا جاتا ہاتھ کے اشارے سے سنکیت دیے جاتے ہیں بھارتی ایسینہ کے ایک موبائل لسننگ پوسٹ پر دہشت دردوں اور بھارت کی اوڑ سے ان کی مدد کرنے والے گائیڈ کی باتچیت سنی گئی ہے وہ باتچیت سکسٹین پور کے مکھیالے تک پہنچا دی گئی کو کمانڈر نے جوانوں کو نردش دیے کہ انہیں کیا کرنا ہے اس علاقے کی جاسوسی کے لیے ایک بنا پائلٹ والا بیمان یعنی UAV بھیجا گیا آسمان میں جانے کے بعد UAV نظر نہیں آنے والا جاسوس بن جاتا ہے اس نے اپنے کیمروں کی مدد سے پتہ لگا لیا کہ دہشتگرد کس جہے پر ہیں اور ریال ٹائم ویڈیو پیٹ بھیج دیا دہشتگرد ایک سرکشت دھر کے اندر چھپے تھے گو کمانڈر نے سپیشل فورسز کے جوانوں کو آدیش دیا کہ وہ اس علاقے میں جائیں اور دہشتگردوں کو ختم کرنے بھارتی سینہ کے دیش میں بنے نئے ہیلیکاپٹر دھرک کے پائلٹوں کو نردش دیے گیا کہ انہیں سپیشل فورسز کی ایک ٹیم کو کس جہے پر ائرڈاپ کرنا ہے بھارتی سینہ کے نوردن کمان کے جوانوں کو انوکھی چنوکیوں کا سامنا کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے گھس پیٹشوں سے لڑنا سائے میں لڑنے جیسا ہی ہوتا ہے ایل او سی کے پار آتنکوادیوں کو بھارت پھیجنی کے پہلے کیمپوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے وہ ایک بڑی ہی تیز درار اور پوری طرح سے ہتھیار بند گریلہ سینہ ہے جس کا بس ایک ہی مقصد ہے سرول جموں کے بیٹل سکول میں سکسٹین کور کے جوانوں کو ان گریلوں کو ان کی ہی بھاشا میں جواب دینا سکھایا جاتا ہے کسی بھی درہ کی گھس پیٹ کو روکنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے سترکتا ہمارے پاس جو بھی ویڈیانی کی اتقنی کی اوبکرن ہے یا ہمیں جو ہی خفیہ جانکاری ملتی ہے یا پھر ہمارے پاس جو تیکنولوجیکل ڈیوائسز ہیں وہ صرف مدد کر سکتے ہیں سچ تو یہی ہے کہ ایک چوکنی زینہ بڑی آسانی سے گھس پیٹ کی کوششوں کو روک سکتی ہے